پیرے نبی فرمایا فرما پتر پڑو اور نہ کیا سوڑیا پڑھا فرمایا پڑھو اللہ کلمہ اجنی پڑھنا پڑھو اللہ 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 پڑھو اللہ 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 کلمہ کیوں نہیں پہ پڑھ دے فرما نے نبی دیاں خبراندہ اے کلمہ ساتھی کبراندہ اے تک فرق نزرہ سبراندہ پڑھو اللہ 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 پڑھو اللہ 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 اس کلمہ دے رازنہ آرینے اس ڈُب دے بیڑے تارینے سنو دس یا مدینے والے نے پڑو لا الہ الا اللہ پڑو لا الہ الا اللہ میرے نبی دوگلام کل میں چکور دعا کر لئے قبولیت یا گھڑیاں نے میرے مولا جھدو مران تے جمعے والا روز ہوئے جھدو مران تے جمعے والا روز ہوئے میری منجی تے کل میں دا شور ہوئے جھدو قبر وچ اترا تے سونا میرے کون ہوئے پڑو لا اللہ پڑو لا الہ الا اللہ جس وقت میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تھکے تھے نہیں ماشاءاللہ اللہ تم خوش رکھے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا کتنے سال ہوگی عمر چالی سال اچھا تھوڑا جہا بھی ضروری ہے ادنے کے نبی مطلب چالی سال بعد نبی بنے ہیں چالی سال پہلے نبی ہندہ تھے پیٹی عمر گزر گئی پھر جاکے نے اعلان نبوت کیتا میں ایک ایک آلہ سال پہلے ہم تہم نہیں میں تو سیر اندر جاہا عیسیٰ علیہ السلام آدھ ہی چھولی 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 کیتا تھا سیکھنے وہ بھائی رابطی مرضی پاہ میں چھولی بھی چھولی بھی چھولان کر آئے پاہ میں چالی سال آباد کر آئے بھائی رابطی مرضی تنو کی مسئلہ ہے میرے نبی دا امتحان لینواز تیکھنا کافرہ عورت آگئی ادھا ترسی دو اچھا ادھے دو مہنے دا بچہ سیکھنے بچے دی عمر کی نہیں سی دو مہینے دو سوال نہیں تے بچہ سیکھا فرادہ انہیں اکن نبی نو چیک کرنا ہے بچے نو چنگا کپڑے چل پیٹھے آ چنگا کپڑے چل پیٹھ کے نا بلکل کمبل شنبل کر آگئی چیک کرنا دس میری گود ویچ بچے یا بچی بدلہ مسکر ہے یا مہنے انہوں پتہ نہیں سی جتے جانا ہوتے اپنا گئے اوہ بولو تھوڑا جا بولو یار آجا اوہ بچے نو کاجی شاید کرنا یونسا لے کے آئی میرے نبی نو کیاڑ لگی نبی فرمایا ہے انہوں دس میری گود ویچ بچے یا بچی انہوں اللہ کرے تو انہوں میری سمجھ آ جائے جو دو اتنی گھل کتی نا اجے سرکار بولے ہی نہیں بچہ بولے ہا ہے سرکار نہیں بولے کافرانہ بچہ بولے ہا ہے کہنے لگا سونے ہاں السلام والے ہی کا یار سونے کافرانہ بچہ سلام پڑھ دیا تھے مولوی نہیں پڑھن دن دے تھے صدقے جاوہ میں تو آڈے تو ہوں اہوں کافرانہ پتر پڑھ دا دو مہنے دی ہمارے اے ڈے لڑوچے ہو گئے نے سرکار پڑھن دے تھے اچھا او نا انہیں میرے نبی نو سلام دیتا سلام پڑھن دے تھے وہ تنکی منیا میں امتیانہ نہیں تو کیوں بولے ہاں بچہ تے بول با نہیں انہوں کی ہوئے ہاں حضور فرمایا ہوں نے باسکار ہے سوجہ رکھنا اور حضور نبی کریم نے پتہ بچہ کی کہنے لگا سونے ہاں میں کٹا کش نظیبہ ماں امتحان لینڈ آئیے پر ادھی میربانی منی تیری بار لگاج لے گیا گیا سوجہ رکھیں میرے وال ادھی میربانی لینڈ امتحان آئیے اور لے گا تیرے کو لائیے میرے نبی دا غلام مچھا لٹھے گا میرے نبی نے فرمایا اتنوں کی نظر سے ہاں میں نبی ہاں کہنے لگا سونے ہاں اے جبریل کھلوتا ہے تو ان نظر آرہا ہے آقا تسی میں نے پوچھے ہاں جبریل کہہ رہا ہے اے پیچان اے اللہ دا یار پیچان اے اللہ دا یار اللہ دا نبی اور حضور بچے نو پوچھے ہاں توجہ تیرا نہ کیے بچہ دو مہینے ہاں پیچھے نکا بچہ بچہ اللہ نے سلامت رکھے میں نو نہ پوچھا شاید اے بچہ نہ دسے توجہ ہے اور دو مہینے ہاں بچہ بولتا ہے لیکن جدو حضور کو لائے جائے بولتا ہے اچھا میرے نبی فرمایا تیرا نہ کیے بچہ بڑا سینہ سی کہنے لگا سونیا لوئے محفوظ تے میرا نام عبدالعزید کین آئیں تے میری امہ نے میرا نا رکھے عبدالعزہ بتا نے ناتے سونیا میں بتا تو بڑا تانگا ہوں پر تے میری ماں تیرے کو لے آئیے سونیا ہونے میں بچہ لائے ہونے گالے میری سون کے کہا دیں سبحان اللہ تو آٹھے جو بندہ سوچے گا یار بچہ کافرہ دا زی عمر دو مہینے زی سانو اے نہیں پتا اس دیوار دے پیچھے بٹے کون مار دا ہے تھوڑا جیا بولو یار ذرا اچھی بولو سارے بولو ڈاٹر مرتضاء سمجھ گیا ذرا تسی سارے بولو اوہ یار اے سانو کھچا مار دے رہے اوہ کافرہ دا بچہ دو مہینے دا اوہ نکے میں پتا کہ میرا نا اٹھے عبدالعزیزے تھیلے میرا نا اپتے اُس ہے توجہ رکھی اوہی وجہ پتا کی بڑھیں گے اوہ در مصطفیٰ تھی آیا اچھی بول نکتہ بینڈ لگا در مصطفیٰ تھی آیا کتھی آیا سی اوہی جی کافرہ دا بچہ ترے مصطفیٰ تھی آجائے اللہ انہوں لوہ محفوظ دا بھی علم دے دن دا ہے کہ نہ اٹھے کیے کھلے کیے اور جدہ در تک کافرہ بچہ آجائے انہوں پتہ لگ دا ہے لوہ محفوظ کیے کہ یارو جدہ آستانے تھی آیا اس محمد نا نہیں پتا کوئی سمجھ آئی جگلی بھی گئی یہ کافرہ بچہ علم رکھ دا ہے حضور دے نسبت دی وجہ تو سرکار دے آستانے تھی آنڈ دی وجہ تو اگلا جملہ سن کے اوہ مچ لے گا کیڑا حضور دا غلام ہوئے گا اے کافرہ بچہ اکبر بھٹی صاحب اکرم گوندل صاحب کمزوری دا مزاہرہ نہ کرنا سلیم صاحب اگلا جملہ ڈاٹر مرتضا صاحب مچ لے گا انشاءاللہ تنو سارے انو مچ لن مجبور کر دے گا کافرہ بچہ گرن لگا سونے اور تیرے کل آئی گیا کلمہ ہی پڑھا دے اگلے جملے دنا بولے کونجا بھٹی آلے بڑے کنجو سے کہنے لگا سونے یا کلمہ اممہ ہوتو تھاپڑا مارے آپ آکیا پترہ کال سنن اور میں بھی مان گئی آپ پچھنائی سا مذکرے کہ مونس توس کے تھے آگے بولے یا کارتے بولنا ہی نہیں سے تیرے کارپتر ہی لوہ محفوظ کیے اتھی آیا تیرے لوہ محفوظ تا پتہ لگ گیا پترہ اکل یا کلمہ نہیں پڑنا تیری ماں بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑے گی تیرے ماں بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑے گی تیرے میرے نبی فرمایا پھر ماں پتر پڑو اور نہ کیا سونے یا پڑھا فرمایا پڑو اللہ کلمہ اجنے پڑنا پڑو اے کلمہ کیوں نہیں پہ پڑ دے فرما نے نبی دیاں خبراندہ اے کلمہ ساتھی کبراندہ اے تک پر کے نیزے راں سبراندہ پڑو اللہ پڑو اللہ پڑو اللہ پڑو اللہ پڑو اللہ اس کلمہ دے راز نے آرے ہیں اس ڈوب دے بیڑے تارے ہیں سنو دس یا مدینے والے نے پڑو اللہ اے اللہ پڑو اللہ پڑو اللہ ٹھو اللہ میرے مولا جدو مراں تے جمعے والا روز ہوئے جدو مراں تے جمعے والا روز ہوئے میری منجی تے کل میں دا شورے ہوئے جدو قبر وچ اتراں تے سونا میرے کون ہوئے پڑولا اللہ پڑولا ملہ آئی اللہ